گلاوی نگر کے ہوا میں لیدان سوا سیتر استیت چوگان اسٹیڈے میں سلمانی پریمیر لیگ کا فائنل میچ رویل کرکیٹ کلب اور کورل کرکیٹ کلب کے بیش کھیرا گیا جس میں رویل کرکیٹ کلب نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے سولہ آور میں اکسوٹسیتیس رن مرائے جس کے جواب میں کورل کرکیٹ کلب اٹھانوے رن بنا کر اول آؤٹ ہو گئی سلمانی پریمیر لیگ کے سیزن ایک ویجیتہ ٹیم رویل کرکیٹ کلب رہی اور اوپ ویجیتہ ٹیم کورل کرکیٹ کلب رہی اس لیگ میں بیشٹ بیشمن کا آورڈ صحاباز کو بیشٹ بولر کا آورڈ اجہر کو بیشٹ سلڈر کا آورڈ عمران کے دیا گیا مین آف دے میچ بلال اور مین آف دے شرید صحاباز رہے اس پریمیر لیگ کا ایجن راجستان سلمانی یوت کمیٹی جیپر کے دورہ کیا گیا اس کمیٹی کے صدر حاجی عبدالسطار، حاجی ولی محمد، موبین احمد، محمد رفیق، فیم احمد، محمد احمد، محمد سراج، محمد الیاز اور کمیٹی کے سبی صدر سے موجود رہے اور نو جوانوں کی حوصلہ اگ جائے گی رول پترکہ سے وشن خان کی ریپورٹ ایسا یہ ہماری برادری کا ایس پی ایل پہلا کرکن میں چھے یہ ٹورنامنٹ پہلا ہوا ہے، ہر سال کریں گے انشاءاللہ آج فائنل ہے بہت اچھا اتسا ہے لوگوں میں بہت مجھے لے رہے ہیں لوگ بھاگ بہت اچھا کرکٹ ہو رہا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا آپ آئے شکریہ یہ 28 سائل سے چل رہا ہے تین دن کا پروگرام تھا 28-29-30 اور آج اس کا فائنل ہے اور چھے ٹیموں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا کافی جوش رہا بچوں میں نوجوانوں میں خوب کھیلا اور خوب انجوائی کیا ٹیمیں کھیلتی رہی جیتی رہی اور آج یہ فائنل میچ ہونے جا رہا ہے چوگانی سٹیٹیم میں سلمانی پیری میں لیگ سیزن فشت کا اور اس کے لیے پوری کمیٹی پوری سماج کا پوری کھلاڑیوں کا تہدل سے شکریہ ادا کرتی ہے کہ آپ نے سب نے سپورٹ کیا اچھا سیوگ دیا اگر آگے بھی اسی طرح سے سپورٹ رہا کمیٹی کا کھلاڑیوں کا تو انشاءاللہ نیچ ہم جل سے جل دوبارہ سے ہم سلمانی پیری میں لیگ کا سیزن 2 جل سے جل کروائیں گے اس کی ہم آپ کو بادہ کرتے ہیں نہیں یہ ہمارا پہلا ہے اس سے پہلی بار ہوا ہے اس سے پہلے ہمارا چل رہا تھا منصوبہ لیں گے کسی ویسے فیل ہو گیا تھا لیکن نوجوانوں کو حصہ کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ پریمیر لیگ چالو کی اور کافی حصہ دیکھا گیا ہم نے یہ نوٹس کیا کہ نوجوان اس لیگ کو لے کر کے کافی حصہ ہی تھے اور اسی طرح کی لیگ انشاءاللہ ہم دوبارہ سے کریں گے تاکہ نوجوان اپنی برادر سے جڑے اور برادر کے کام کریں نصیحت تو دیکھئے اس میں ہم بھی شامل ہیں اس موبائل میں موبائل ایڈٹ کے اندر کیونکہ یہ موبائل ایک ایسی عادت ہو گئی ہے کہ جس کا نشا کسی کے بھی سر سے اتر نہیں پا رہا ہے چھوٹے سے بچہ ہو جائے بڑے سے بڑا ہو تو میری تو یہ ادایت ہے کہ موبائل کا کم سے کم استعمال کر کے اور جیسے تھا کھیل کی طرف دھیان دیا جائے